اگر سیرت النبی کا مقصد سمجھنا چاہتے ہو رب العالمین نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا فرمایا کہ او میرے معمود کی شان یہ ہے عظمت یہ ہے بلندی مقام یہ ہے اور سڑکوں پہ جلوس نکالنے والو ریڈیوں پہ جلوس نکالنے والو گھوڑوں پہ اوٹوں پہ جلوس نکالنے والو عید ملاد النبی کا جلوس نکالنے والو امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی کرنے والو کرنے والو تمہارا دین سے تعلق کوئی نہیں دے گے اتار کے خوشیاں منانے والو مٹھائیاں تخصیم کرنے والو تمہارا دین سے تعلق نہیں حضور کی غلامی سے تعلق نہیں آمدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام یہ ہے عظمت یہ ہے بلندی مقام یہ ہے قرآن اعلان کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیسَا وَالنَّبِيِّينَ اللہ رب العزت نے عالمِ عروا میں سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرما دی بلندی بیان فرما دی شان بیان فرما دی فرمایا لوگو یہ اس وقت کی بات ہے ابھی زمین نہیں بنی آسمان نہیں بنا چاند نہیں بنا ستارے نہیں بنے شجر نہیں بنے حجر نہیں بنے جمدات نہیں انسان نہیں جن نہیں فرشتے نہیں پہاڑ نہیں چرند نہیں پرند نہیں ابھی کوئی شہ بھی وجود میں نہیں آئی اللہ نے عالمِ عروا میں انسانوں کو پیدا فرمایا ہے انسانیت کی روحوں کو پیدا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے ایک جلسہ فرما دیا سیرت النبی کا جلسہ عظمت مصطفیٰ کانفرس ہے اللہ رب العزت نے اس میں فلمیں باچشاہوں کی روحوں کو آنے کی اجازت نہیں دے ان کو دعوت نہیں دے تم آ جاؤ ان کو اجازت نہیں دے وزیر کی روح نہیں آئی صدر کی روح نہیں آئی امیر کی روح نہیں آئی کبیر کی روح نہیں آئی جاگردار کی روح کو آنے کی اجازت نہیں پیروں کی روح کو آنے کی اجازت نہیں بڑے حسن والوں کی روحوں کو آنے کی اجازت نہیں جوانوں کی روحوں کو آنے کی اجازت نہیں خالصتاً پرور جگارِ عالم نے حضراتِ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع کرمایا ہے اور اس میں جو کاروائی ہوئی اس میں جو ذکرِ خیر ہوا اللہ کی جو منشاہ تھی اللہ کا جو مطلب تھا رب العالمین نے ان تمام کی تمام باتوں کو کلام اللہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں بیان فرما دیا فرما کہ وَإِذْ عَخَذَ اللَّهُ مِیسَا وَالنَّبِيِّينَ اوہ نبیوں اوہ پیغمبروں اوہ رسولوں اوہ آدم علیہ السلام والشیش علیہ السلام اوہ نوہ علیہ السلام والشیش علیہ السلام اوہ ادریس علیہ السلام شعیب علیہ السلام اوہ صالح علیہ السلام اوہ خلیل اللہ زبیر اللہ نو نجی اللہ عیسی روح اللہ اوہ دنیا میں جاؤگے میں اللہ کی توحید کا اعلان کروگے میری ربوبیت کا اعلان کروگے اس بات کا اعلان کروگے میں رب العالمین کی خدائی کا اعلان کروگے میری اکتائی کا اعلان کروگے میرے ایک ہونے کا اعلان کروگے اس بات کا اعلان کروگے رب کی خدائی میں دوسرا شریک کوئی نہیں سانی کوئی نہیں ساجی کوئی نہیں ہم سر کوئی نہیں رب العالمین جیسا ہی کوئی نہیں اوہ نبیوں اوہ آدم صفی اللہ اوہ نون نجی اللہ اوہ ابراہیم خلیل اللہ اوہ اسمائیل زبیل اللہ اوہ نون نجی اللہ دنیا میں جاؤگے اوہ عیسی روح اللہ دنیا میں جاؤگے میں اللہ کی توحید کا اعلان کروگے میری ربوبیت کا اعلان کروگے میری اکتائی کا اعلان کروگے وَعِذَ عَخَذَ اللَّهُمْ عِسَاء وَنَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ میں اللہ تمہیں شان نبوت عطا فرماؤں گا نبوت کا تاج اڑاؤں گا اپنا نبی بنا کے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجوں گا اپنا رسول بناوں گا میں اللہ تمہیں آسمانی کتابیں بھی عطا فرماؤں گا دنیا میں جانے کے بعد پہلا زنیا کام تو یہ ہے اس کام کے لئے بھیجوں گا میں اللہ کی توحید کا اعلان کرو گے میری ربوبیت کا اعلان کرو گے میرے ایک ہونے کا اعلان کرو گے میری اقتائی کا اعلان کرو گے دوسرا زمیاں کام گے گے آمنہ کا در یتیم مکہ کا یتیم احمد مجتبہ محمد مصطفی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مصطفیہ کبھی ضرور اعلان کرنا پڑے گا اللہ کی خدای میں دوسرا شریک کوئی نہیں ہے آمنہ کے در یتیم جیسا بھی دوسرا کوئی نہیں ہے اللہ رب العزت بھی بے مثل بے مثال ہے احمد مجتبہ محمد مصطفیہ بے مثل بے مثال ہے امام الانبیاء ختم نبوت کا تاج جوڑ کے تشریف لانے والے ہیں خاتم النبیینے اندازہ لگا ہو اور جلوس نکالنے والوں اور بے عدبیاں کرنے والوں اور بڑی بڑی جھنڈیاں لگانے والوں اور اپنے گھروں کو سجانے والوں مسجدیں سجانے والوں حضور کے جشن کی مٹھائیاں کھانے والوں تمہیں کیا پتا حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے عظمت کیا ہے بلندی کیا ہے مقام کیا ہے اپنے آپ کو بڑا غلام کہتا ہے غلامی کے دعوے کرتا ہے غلام ہے غلام ہے حضور کے تجھے کیا پتا کتنے بڑے نبی کا اللہ نے تجھے امتی بنا کے بھیج دیا ابھی زمین نہیں بنی آسمان نہیں بنا چاند نہیں بنا سورج نہیں بنا ستارے نہیں بنے شجر نہیں بنے حجر نہیں بنے جمع داپ نہیں بنے کوئی شہر بھی وجود میں نہیں آئی اللہ رب العزت نے عالمِ ارواں میں مکہ کا یتیم احمدِ مجدبہ محمدِ مصطفیٰ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلندی کا مقام کا اعلان فرمایا ہے نبی آئے پیغمبر آئے رسول آئے ہر نبی نے یہی اعلان کیا لوگوں نبی تو ہمیں رسول تو ہمیں لیکن ہم تمام کے تمام سلطان الانبیاء امام الانبیاء کی خوش خبری سنانے کے لئے آئے ہیں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا روح اللہ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی اعلان کیا وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِ يَعْطِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ احمد اوہ لوگوں روح اللہ تو میں ہوں اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا بغیر باپ کے مجھے پیدا فرمایا لیکن میں امام الانبیاء محبوبِ کبریاء آبِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر الزمان بھی امام الانبیاء کی بشارت سنانے کے لئے آیا ہوں وہ تشریف لانے والی ہے وہ آنے والی ہے آمدِ رسول ہونے والی ہے جن کا نامِ نامی اسمِ گرامی احمدِ مجتبہ ہوگا ایک جمعے پہ ساری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی مختصرا تھوڑی تھوڑی بات عرض کر دوں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا انسانیت کی ابتدا ہوئی یہاں بھی اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی انسانیت کی ابتدا ہو رہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مفسرین نے لکھا ہے جنابِ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے میرے اندر روح کو ڈالا روح کو پھونکا جب میں نے آنکھ پھولی عرشِ عظیم اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے موجود تھا اور میں نے دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کتنے شان والے نبی کا اللہ نے امتی بنایا عظمتوں والے نبی کا امتی بنایا آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے جنابِ حوہ کو پیدا فرمایا جنت کا بصیرہ ہے آدم نے جنابِ حوہ کو دیکھا عرض کر دیا میرے اللہ یہ کیا ہے ارشادِ خدا وندی ہوا یہ عورت ہے آپ کے لئے پیدا کی گئی ہے میرے اللہ جب میرے لئے پیدا کی گئی ہے اسے لمس کرلوں چھولوں پکڑ کے دیکھوں ہاتھ لگا کے دیکھوں اس کی طرف دیکھلوں اور ہوتی کیسی ہے اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا اور انسانیت کا صلیقہ بھی سکھایا کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں اللہ رب العزت کی ہم تو صرف تماشا کر کے خوش ہیں نا لوگوں نے اور علیہ السلام کے دین کو آمد کو وفاد کو تماشا بنایا پھر دیکھو ساری قوم تماشا بنی ہی ہیں سینکڑوں بندے روزانہ تماشے کی شکل میں مر رہے اور تماشا دیکھنے والو تماشا کرنے والو جلوس نکالنے والو کہیں تم خود تماشا نہ بن جانا اگر میں کہوں جلوس نکالنا ہے اپنی ماں کا نکال اپنے باپ کا نکال اس کا کیوں نہیں نکالتا تیری ماں بھی تو پیدا ہوئی تھی کیا وہ عظمتوں والی نہیں تیرا باپ بھی تو پیدا ہوا تھا اس کا جلوس کیوں نہیں نکالتا تو کیا تجھے بے عدوی کرنے کے لئے نبیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں نبیوں کا سردار تجھے ملا ہے اللہ رب العزت ، آدم علیہ السلام ابھی دیکھنے کی اجازت نہیں چھونے کی اجازت نہیں پکڑنے کی اجازت نہیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں میرے اللہ جب میرے لئے پیدا کی گئی ہے پھر چھونے کی اجازت کیوں نہیں دیکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہاتھ لگانے کی اجازت کیوں نہیں او میرے اللہ کیوں نہ دیکھو جب میرے لئے بنی ہے ارشادِ خداوندی ہوا آدم ٹھہر جا بے شک تیرے لئے پیدا کی گئی ہے لیکن انسان ہونے کے لئے کچھ اصول ہوا کرتی ہے جانوروں کے لئے کوئی اصول نہیں او تم انسان ہو ہیوانِ ناتق میں اللہ نے بنائے ہو تمہارے لئے ایک اصول ہے پہلے ان کا حق مہر عدا کرو پھر ہاتھ لگانے کی اجازت ہوگی میرے اللہ یہاں تو جنت کا بسے رائے سرخ یاقود کے محلات موجود ہیں سبز یاقود کے محلات موجود ہیں شرابن طہورہ کی نہریں موجود ہیں گوٹ کی نہریں موجود ہیں شہد کی نہریں موجود ہیں جنت کے مقامات موجود ہیں جنت کے باغات موجود ہیں جنت کے پھلپول موجود ہیں کون سی شاہیں پیس کرو تاکہ جنابِ آوہ کا اکمار عدا ہو جائے فرمایقی آدھ آج یہ تمام کی تمام چیزیں یہ میں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول کوئی نہیں محلات کی بھی ضرورت نہیں باغات کی بھی ضرورت نہیں مکانات کی بھی ضرورت نہیں مکانات کی بھی ضرورت نہیں شراب التہورہ کی نہروں کی بھی ضرورت نہیں آدم ضرورت اس بات کی ہے آج انسانیت کی ابتداء ہو رہی ہے بشریت کی ابتداء ہو رہی ہے آدمیت کی ابتداء ہو رہی ہے اگر یہاں امام الانبیاء میں بوبے کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر میرے محبوب کی شان بیان نہ ہو پھر زمینوں کو آسمانوں کو انشانوں کو بنانے کا فائدہ کیا ہوا وہ آدم میں اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں سے اڑی ہوئی خاک کے صدقے میں زمین کو بنایا آسمان کو سجایا مجھے قسم اپنی قبریائی کی اگر میں اللہ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا مجھے قسم اپنی رب العالمین ہونے کی میں پوری کائنات کو نہ بناتا آج تماشا کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے وہ آدم ضرورت اس بات کیے یہاں پہ کھڑے ہو کے سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریہ آمنہ کا در یتیم مکہ کا یتیم احمد مجتمع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ دو تمہارا حق مہر عدا ہو جائے گا یہ اس وقت کی بات ہے اب انسانیت کی ابتداء ہو رہی ہے بشریت کی ابتداء ہو رہی ہے آدمیت کی ابتداء ہو رہی ہے انسانیت کی ابتداء ہو رہی ہے اللہ پاک کیا فرمارے ہیں معلوم ہوا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے ہیر جوہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے دنیا والے نہیں دنیا کو دو دفع کرو جنت کے محلات بھی جنت کے مقانات بھی جنت کے مقامات بھی سرابن تہورہ کی نہروں سے زیادہ قیمتی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے جلوس نہ نکال مٹھائیاں تقسیم نہ کر درود پاک پڑھ محبت اگر کرتا ہے حضور سے معلوم ہوا بارہ ربی الاول اور پورا سال حضور علیہ السلام کی تشریف حاوری آمد رسول کے نعرے نہ لگا بلکہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ روزانہ تجھے پتہ چلے نعرہ لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے محبت کا پتہ چلے غلامی کا پتہ چلے تابہداری کا پتہ چلے نعرے لگانے والوں سنت تو تمہارے پلے تھی نہیں لگتا ہے آقل بھی نہیں حضرت کے پلے اور سنت تو تمہارے پلے ہے ہی نہیں دین تو ہے ہی نہیں اسلام تو ہے ہی نہیں کیا آقل بھی تمہارے پلے نہیں اللہ رب العزت نے جناب آدم کو فرمایا آدم یہاں کھڑے ہو کے میرے محبوب کی ذات اخدس پہ درود پاک پڑھ دو حق مہر ادا ہو جائے گا سونا قبول نہیں چادی قبول نہیں ہیر جواہرات قبول نہیں جنت کے مکانات بھی قبول نہیں سب سے زیادہ قیمتی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدس پہ درود پاک پڑھنا ہے اللہ رب العزت نے شان والے نبی کو شان کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا تماشوں کے ساتھ نہیں اللہ چاہتے تو مکہ مکرمہ کے لوگوں کو فرماتے بھئی تماشا کرو مذاق کرو میرے محبوب آ رہے ہیں جلوس نکالو اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں ایک اللہ نے اگلے دن پوری دنیا کو نہیں ہلایا ساری دنیا میں زلزلہ آ گیا تھا اللہ اس وقت نہیں فرما سکتے تھے جب حضور حاضر ناظر ہیں تو پھر آمد رسول کس کا جب حضور کی وفات نہیں تو 63 سالہ زندگی کس کی عقل کرو سوچو سوال کرو پوچھو ان سے جا کے بے تم کیا کر رہے ہو شان والے نبی کو اللہ نے شان کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے سیدہ آمنہ سلمہ علیہہ کی شکم میں تصمیح فرما ہے حضور علیہ السلام کا نور نبوت نور نہیں ہوتا نبی میں نور نبوت ہوتا ہے امام الجاہلین نبی نور نہیں ہوتا بات کو سمجھو نور نبوت ہوتا ہے اللہ جو ختم نبوت کا ہر نبی کو جو نبوت کا تاج اڑاتے ہیں اس میں نور موجود ہوتا ہے عبد امنام میں نور نبوت موجود تھا حضرت حاشم میں نور نبوت موجود تھا حضرت عبد المطلب میں نور نبوت موجود تھا حضرت عبد اللہ میں نور نبوت موجود تھا حضور علیہ السلام کے دادا پڑ دادا بڑے بڑے شہزادیوں کے رشتے پیش کیے گئے کیوں؟ ان کی پیشانیوں میں نور نبوت نظر آتا تھا وہ حسن و جمال کے پیکر تھے بات کو مختصر کر رہا ہوں بات تو بڑی لمبی ہے حضرت عبد اللہ حضور علیہ السلام کے والد محترم یہ چیز ہے یاد کرنے کی حضور کے والد محترم کا نام ہے عبد اللہ حضرت عبد المطلب کے بیٹی ہیں حضرت عبد اللہ مکہ کے بازار سے گزر رہے ہیں ایک بہت خوبصورت عورت سامنے آئی نسل والی عورت عام عورت نہیں نسلی عورت خاندانی عورت سامنے آئی اور حضرت عبد اللہ امام الانبیاء کے والد محترم شرم و حیاء کے پیکر یہ زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں نہے کیے ہوئے مکہ کی گلیوں سے گزر رہی ہیں اور اس سامنے آکے راستہ روکے کہتی ہے عبد اللہ مجھ سے نکاح کروگے غلط دعوت نہیں دے رہی بلکہ عرض کرتی ہے عبد اللہ مجھ سے نکاح کروگے شادی کروگے بیان کروگے حضرت عبد اللہ نیچے نگاہے کیے ہوئے بغیر جواب بھی تشریف لے گئے سیدہ آمنہ سے نکاح ہوا سیدہ آمنہ حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ سے نکاح ہو گیا نورِ نبوت سیدہ آمنہ کے شکم میں منتقل ہو گیا حضرت عبداللہ مکہ مکرمہ کے بازار سے گدر رہے ہیں وہی عورت دوبارہ سامنے آئی آنکہ رکھنے لگی عبداللہ تم نے مجھے بازاری عورت سمجھا تھا عوارہ عورت سمجھا تھا میں بازاری عورت نہیں عام عورت نہیں میں خاندانی عورت ہوں بڑی نسلی عورت ہوں میں تورات کی عالمہ ہوں میں انجیل کی عالمہ ہوں